اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج دسمبر 1983 کی نو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارج کی آیت 29 سے ہورا سیون زیرو اوور ٹو نائن سابقہ آیات میں قرآن کریم کے معاشی نظام کا ایک گوشہ سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہو جاتا اس میں ان لوگوں کا حق ہے یا وہ لوگ اسے بطور اپنے حق کے لے سکتے ہیں کہ جن کی ضروریات اپنی محنت سے پوری نہ ہوتی ہوں یا وہ محنت کرنے کے استعداد سے ہی محروم ہو چکے ہوں جنہیں مسکین اور محتاج کہا جاتا ہے آگے بڑھنے سے پیشتر میں حرص کروں جب بھی کبھی اسلام کے معاشی نظام کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر خاص طور پر بلکہ نوجوان طبقے کے کفرات وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہی تو کمیونسٹ کہتے ہیں تو آپ کمیونزم کے اتنے خلاف ہے اور قرآن کا وہی نظام پیش کرتے ہیں تو اس دفعہ بھی اس صورت ایسا ہی ہوا تو میں نے حرص کیا تھا کہ مشکل ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کمیونزم یا کمیونسٹ کی الفاظ استعمال کرتے ہیں خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کمیونزم ہے کیا ہمارے ہاں تو علم کی کوئی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی نا چند الفاظ ہوتے ہیں جو لوگوں نے یاد کر رکھے ہوتے ہیں بڑے ہوں یا چھوٹے اہل دانشوں بینشوں یا عوام کیفیت سب کی یہ ہے یہاں میں نے تو دیکھا ہے جو کمیونزم کے مدعی ہیں بڑے بڑے انہوں نے بھی بہت کم کمیونزم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے یہ اس کے لئے اتنی گنجائش تو نہیں کہ میں تفسیم سے بتا سکو کہ یہ کیا ہے مارکس نے یہ ٹھیک ہے کہ نظام سرمایہ داری کے وہ خلاف تھا یہ ایک تخریبی چیز ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے تعمیری بات یہ پھر آگے چلنی چاہیے کہ پھر وہ نظام معاشی ہے کیا جو تعمیر انسانیت کا زامن بنتا ہے اس نے جو اصول دیا تھا کہ ہر شخص اپنی محنت اور استعداد کے مطابق کام کرے اور اسے اس کی ضروریات برا کرنے کے لئے دیا جائے بڑا ذرنی اصول ہے اور یہ اس کا نہیں اختراک کیا ہوا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول نافذ فرمایا اس پہ عمل کر کے دکھایا یہ تو وہاں کا اصول ہے لیکن کمین مارٹس نے اس اصول کو نظری طور پر تو پیش کیا لیکن وہ شخص حقائق کو سامنے رکھتا تھا اس نے محسوس کیا کہ اس پر عمل کرانے کے لئے بنیاد نہیں مل سکتی کہ ایک شخص جان مار کر مسلسل محنت کرے اور اس میں سے صرف اتنا سا لے جتنا سا دو روٹیاں اس کو ضرورت ہے اور باقی سب دوسروں کو دے دے وہ کیوں ایسا کرتا چلا جائے اس کیوں کا جواب نہیں مل سکتا تھا تو چنانچہ تیہ انہوں نے یہ کیا کہ کمیونیزم تو ممکن العمل نہیں اگر جا یہ بات انہوں نے کہی کہ اس کے بعد کبھی دور آئے گا جردش دورا کے بعد لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب آئے وہ دور کہ آخر العمر انسانوں نے آنا اسی پہ ہے لیکن سردست ہم اس سے نافذ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ اس سے نیچے درجے سوشلزم ہے سردست اسے اختیار کیا جائے اور سوشلزم دنیا کا بہترین نظام ہے کیپیٹلزم میں ذرائع پیداوار اور دولت جو زائد ہو وہ مختلف افراد کے ہاتھوں میں رہتی ہے ان کے پاس رہتی ہے سوشلزم میں ایک لفظ ہے کہ یہ سٹیٹ کے پاس چلی جاتی ہے ریاست یا مملکت جسے کہتے ہیں تو ریاست اور مملکت تو ایک ابسٹریکٹ سے الفاظ ہیں جب ان کا تجزیہ کیا جائے تو کس کے پاس دلی جاتی ہے وہ سٹیٹ کوئی مائی تو نہیں بیٹھی ہوئی نا کہ اس کو جا کے دے دیا جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے انہی کا نام سٹیٹ ہوتا ہے تو یہ ان کے ہاتھوں میں